حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا قصہ ملہ علی قادی رحمت اللہ علی مشکاس شریف میں یہ قصہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک قاسد بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے حضرت وحشی نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کس طرح دعوت اسلام دے رہے ہیں آپ کے رب نے فرمایا کہ جو قتل اور زنا اور شرک کرے گا ایسے لوگوں کو دگنا عذاب ہوگا اور ہم نے تو یہ سب کیا ہے آپ نے فرمایا حق تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور اچھے عمال کرے وہ مستثنہ ہے تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا کہ یہ شرط سخت ہے شاید کہ میں اس پر عمل نہ کرسکوں بس کیا اور بھی کوئی صورت ہے حق تعالیٰ شاہد کی رحمت پر قربان جائیے دوسری آیت نازل فرمائی ان اللہ لائقفرو انیشرکا بھی ویقفرو مادون ارزال کا لیم یشاؤ سورہ نساء آیت نمبر فورٹی ایٹ ترجمہ اللہ شرک کرنے والوں کو نہ بخشے گا اور اس کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت فرما دے گا جس کے لئے اس کی مغفرت کے فیصلہ کرے یہ سن کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی مغفرت میں ابھی شبہ ہے کیونکہ اس میں مشیعت کی قید ہے نامعلوم ہماری مغفرت کے لئے مشیعت خداوندی ہو یا نہ ہو قربان جائیے حق تعالیٰ شانہ کی رحمت بیکرہ پر تیسری آیت نازل فرمائی قُلِيَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الظَّلُومَ وَجَمِعَا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَحِي سورہ زمر آیت نمبر 53 ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز ناومید نہ ہوں بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے بے شک وہ بہت غفور اور رحیم ہیں یہ سن کر حضرت بحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو خوب امدہ آیت ہے میری مغفرت کی پھر آئے اور اسلام لائے مسلمانوں نے عرص کیا کہ ان کے لئے خاص ہے یا سب کے لئے عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد رومایا یہ سب مسلمانوں کے لئے عام ہے